مجودہ حالات میں کفالت کی تبدیلی کیوں کر ممکن ہے یعنی کیسے ممکن ہے کرونا وارث کی وجہ تھی سعودی عربیہ کے مجودہ حالات کے حوالے سے سوالات کے جوابات حاضر ہیں جیسے کہ لوگ جانتے ہیں کہ ہر دن صورتحال بزل رہی ہے لہٰذا مذکورہ سوالات کے جوابات حالیہ قوائد اقوانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دیے جائیں گے جیسے ہی ان میں تبدیلی ہوگی تو دوستوں کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ایک دوست لکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے ان کے بھائی سعودی عرب میں مقیم تھے سترہ مارچ سے ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہماری امداد کی جائے محترم آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کے بھائی کس شہر میں تھے اور کب سے سعودی عرب میں مقیم تھے سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانہ ریاض اور کونسولیٹ جینل کا دفتر جدہ میں ہے آپ اپنا مسئلہ پاکستان میں موجود او پی ایف کے علاقے دفتر میں درج کرائیں اور انہیں پوری تفصیلات مہیا کریں جس میں اپنے بھائی کا نام بیمہ ولدیت شہر کا نام اور مدد قیام کا حوالہ لازمی دیں اگر آپ کے پاس اپنے بھائی کی کوئی دساویدات کی کاپی یعنی اقامہ یا پاسورڈ ہو تو اسی بھی درخواد کے ساتھ لفت کر دیں علاوہ ازئین اگر آپ کے بھائی جدہ میں تھے تو کونسولیٹ کے ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پلیس نمبر نوٹ فرمالیں ایک اور نمبر ہے ان نمبروں پر رابطہ کر کے انہیں آپ پوری تفصیلات بتائیں وہ لازمی آپ کی مدد کریں گے ایک اور دوست کہتے ہیں ان کی کمپنی نے چالیس فیصد تنخواہ کم کر دی ہے اس پر وہ انتہائی فکر مند ہے میرے بھائی موجودہ صورتحال کے پیشنیدر صرف سعودی عرب ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک میں کام شدید متاثر ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سعودی وزارتی افراد قوت وستماجی محبوب اس کا سابقہ نام وزارت محنت وستماجی محبوب تھا کے جانب سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے متعدد قوانین وضع کیے گئے ہیں وزارت نے ایسے نیچی اداروں کو جہاں کام رکا ہوا ہے ادایت کی ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو قانونی طور پر کسی دوسری جگہ کام کرنے کی اجازت دیں جس کے لئے وزارت نے اجیر کی سہولت فرام کی ہے اتبارے میں اردو نیوز میں کافی تفصیلات سے مضمون شائع کیے جا چکے ہیں تاہم آپ کے رہنمائی کے لئے مختصر طور پر بتایا جاتا ہے اجیر پروگرام وزارت محنت کا وہ پروگرام ہے اس کے ذریعے غیر ملکی کارکنان کی خدمات دوسری کمپنی میں آردی طور پر حاصل کی جا سکتی ہیں بسکورہ پروگرام میں وہ تارکین وطن شامل ہو سکتے ہیں جن کی کمپنی بند ہو گئی ہے یا انہیں ترخواہیں نہیں مل رہی ہیں جہاں تک ترخواہ میں کٹوتی کا سوال ہے تو اس سوالے سے وزارت فراد قوت کا کہنا ہے کہ کٹوتی فرقین کی باہمی رضا مندی کے بعد کی جا سکتی ہے یعنی آجر اور اجیر کی باہمی رضا مندی کے بعد ہی کی جا سکتی ہے ایک دوست کا سوال ہے کہ یہاں کسی پاکستانی یا انڈین دکٹر کا نمبر میں سکتا ہے آن لائن بات ہو سکتی ہے میرے بھائی وزارت سہت کے جانے سے ٹال فری نمبر 937 مہیا کیا گیا ہے جہاں مختلف زبانیں بولنے والے طبی عملے کے عرقان موجود ہیں آپ وزارت سہت کے مذکورہ نمبر پر کال کر کے مشورہ لے سکتے ہیں اور دوست نے پوچھا ہے کیا موجودہ صورتحال میں کفالت کی تبدیلی یعنی تنازل ممکن ہے کہ جواب یہ ہے کہ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے بیشتر خدمات آن لائن فرام کر دی ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر آن لائن خدمات کے تحت کفالت کی تبدیلی کا عمل ممکن ہے آپ اپنے نئے کفیل کے تنازل کے ڈیمانڈ مقیم یا اپشر سسٹم کے تحت آن لائن داخل کروائیں جس پر موجودہ کفیل کے جانب سے این او سی جاری کیا جائے گا بعد اصلاح تنازل کے فیس جو تنازل ہوگا اس کے حساب سے پھر جمع کرائے جائے گی جمع کرانے کے بعد آپ کی کفالت تبدیل ہو جائے گی موسیقی